موسیقی میرا نام ڈاکٹر صادق زیا ہے اور میں ڈاکٹر صادق زیا ہے اور میں ڈاکٹر صادق سپشلس ہوں سب سے پہلے تو میری طرف سے ہی مبارک بھول فرمائیے اور اب میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں شگر کے بریضوں کے لیے خاص طور پر جو رمضان مبارک پر ان کے ساتھ جیسا شگر کو بھیے کیا انہوں نے روزہ داروں نے جیسا شگر کے ساتھ اس طرح سنوک رکھا اور ان کو کیسا محسوس ہوا اس کے بعد میں عید کے حوالے سے چند باتیں کروں گا تو عرض یہ ہے کہ رمضان شریف میں روزہ داروں کے لیے سارے معاملات تقریباً مختلف ہو جاتے ہیں عام روٹین سے اٹھ کے اس میں دوائیاں بھی اُلٹ ہو جاتی ہیں اور یقیناً آپ اپنے پوزیشن سے مشورہ کر کے اپنی دوائیاں تبدیل کی ہوں گی اکثر اوقات جو صبح والی دوائی ہے وہ شام کو ہو جاتی ہے وہ شام والی صبح ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انسلن جو ہے وہ بھی اس کی ڈوز ریڈیوز کرنی پڑتی ہے کم کرنی پڑتی ہے تو یقیناً روزہ کے دوران بہت زیادہ سہولت رہتی ہے ایسے مریضوں کو جو اورل دوائیوں پہ ہیں انسلن والے مریض ان کے لیے تھوڑا روزہ میں تنگی ہوتی ہے ان کو ذرا تھوڑا سے زیادہ بجلنڈ ہونا پڑتا ہے زیادہ اتحاد کرنی پڑتی ہے لیکن جو دوائیاں کھانے والے مریض ہیں ان میں کافی پہتری دیکھی جاتی ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو لوگ روزے رکھے ہیں اور وہ جب عید کے بعد ماشا اللہ نارمل روٹین میں کھانا پینا شکر کریں گے تو اپنی فیزیشن کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی سابقا روٹین پر واپس آ جائیں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ عید کے بعد فوراں کوئی ایسا کھانے پینے کا بہت زیادہ اعتمام نہ کیا جائے افتیاد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنی شوگر کے لبتے نظر رکھتے ہوئے اپنا کھانے کو بھی بندوبست کریں اپنی فیزیشن کے ساتھ اور اپنی دوائیوں کو بھی نارمل روٹین میں لے آئیں بس یہی میرا پیغام ہے عید کی حوالے سے اور عبدال شریف حوالے سے بہت شکریہ موسیقی